شاسن سے لی کر پر شاسن تک ریمڈے سیور انجیکشن ہی کھا پر اس کے ٹرانسپورٹ اور اس کی کالا بزاری روک رین دی گھا بنایا ہوا ہے اس کے بعد زود ریمڈے سیور انجیکشن کی کالا بزاری نہیں تھب رہی تازہ ماملہ جبلپور سے سامنے آیا ہے جہاں نیو مولیش مری کاؤز سے انجیکشن کی کالا بزاری کا ماملہ ابھی سلجہ بھی نہیں تھا کی مارو تال تھانہ پولیس نے ریمڈے سیور انجیکشن کی کالا بزاری کر بیشنے والے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن سے اس آبدہ کے دور میں کالے کھیر کی کئی کھلاسی ہی ہو سکتی ہے رات میں کجانچ میں عدتم خودرہ مولیش 54 روپے والے چاری انجیکشن کو 47000 روپے میں بیشنے کی تیاری تھی سوچنا پر زبرپور کی مارو تال تھانہ پولیس نے اس کالے کھیر کے کھلاسے کے ساتھ اور اپیو کو پکڑنے کا پورا پلانٹ دیار کیا ہے پولیس کو سوچنا ملے تھی کہ کچھ لوگ سائی ہوتل والی گلی نیمہ ہٹ ہسپٹل کے پاس کورونا کے لاش میں اپیوگ کیے جانے والے ریمڈے سیور انجیکشن کی کالا بزاری کارک خرید فروغ کرنے والے ہیں ماملے کے سوچنا پولیس دکشپ کو دی گئی جن کے نردیش پر گٹھت ٹیم نے سوچنا کی آدھار پر سائی ہوتل والی گلی نیمہ ہٹ ہسپٹل کے پاس دبشتی جہاں اب دوارہ بطائے گاستان پر پاس ویقتی کھڑے ملے جن میں ستین پرس کو دیکھ کر بھاگنے لگے بھاگ رہے تینوں ویقتیوں کو جب گھیرابندی کر پکڑا گیا تو انہوں نے اپنا نام ویویک اساٹھی راملہ خن پٹیل اور اتوش شرمہ بٹایا وہیں دو ویقتی جو بھاگے نہیں ان سے بھی نام پتا پوچھا گیا جنہوں نے اپنا نام راجینڈر سنگھ اور روڈر پرداد سنگھ پٹین نیوازی گرام ڈھانڈی وزیلا خرشنگ آباد بتایا جب اس پورے معاملے میں انجکشن خریدنے آئے راجینڈر سنگھ سے پوچھتا چیگر تو انہوں نے بس نے بتایا کہ اس کا بھائی ترور سنگھ ایل بیس ہسپٹل بھوپال میں بھرکی ہے جسے کورونا کے علاج کے لیے ریم در سیور انجکشن کی آویش رکتا ہے جس کے کارانے انجکشن کی موستہ کے لیے رہ جبل پور آئی ہیں جب یہ مانتال تھانے میں کاروائی کچھ انجکشن کی سوچنے ہوئی کٹے آروپی ہیں اس میں تین آروپی کو پکڑائے گئے ہیں جس میں سے ایک ایم آر ہیں اور دو ہسپٹل میں ہی کام کرنے والے نرس میل سٹاف ہیں تو گپ سوچنا ملی تھی کہ یہ ان کی کالا بزاری کر رہے ہیں انجکشن سے تو ایک وقتی کو یہ لوگ چار جو انجکشن ہیں وہ بیچ رہے تھے جس میں ایک انجکشن کی پرائیس جو لکھی ہوئی تھی وہ پانچ ہزار چار سو تھی اور یہ اس کو چاروں انجکشن کو بڑھا چاہا کہ کل ستتر ہزار روپے میں بیچ رہے تھے تو موقع سے ہی پھر ان کو پکڑا گیا اور پھر ان سے اب خوشتاج فردر کی جا رہی ہے کہ یہ کہاں سے گھپلا کر کے کیا ہے اس لیے ان کا بیچ نمبر بھی کوویٹ ویکسین کا جو کنٹرول سیل ہے ان کو دے دیا گیا ہے کہ ایکچلی یہ ویکسین کہاں کے لئے سپلائے ہوئی تھی تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ لوگ کہاں سے لائے تھے یہ رکسیں ایسا ابھی تک تو کوئی تتھے سامنے نہیں آئے ہیں کیونکہ اب یہ میل نرس اور سٹاف ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہیں سے چوری کر لیتے تھے مگر اس کی پوری پشتی تب ہو پائے کہ جب وہ بیچ نمبر سے پتہ کر لیا جائے گا کہ ایکچلی وہ جو میڈیسین ہے وہ کون سے ہسپٹل کو ایلوٹ کی گئی تھی تو اس سے سارے تک پشتی ہو جائے گی اپنے آس پاس کی ہر چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پولیس بیروکریٹس نیوز کو بیل آئیکن نبا کر سبسکرائب کریں جس سے آپ کو ہر خبر سمیل سے ملتی رہے ادھک جانکاری کے لیے ہم سے سمپرک کریں ہمارے کونٹیکٹ نمبر ہیں 9039-011886 ایوام 9770229999